اسلام علیہ ویڈویرز کیا حالت چھکٹا کیا ہے میں ساتھوں سب پہرے سے ہوں گے میں ہوں آپ کا حوض سید شامل رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب ٹیوریل پی کے لائف انڈ لیونگ تو آج سردی پھر کافی زیادہ باہر اس لیے تو آپ دیکھ رہے ہوں گے ہمیں اپر پہننا ہوتا تھا کیا کریں سردی کافی زیادہ یعنی بھائی کو ایسے بھی سردی بھی بہت زیادہ لگتی ہے آج ہم دوبارہ ہیں حسن بھائی کے پاس انٹرویو لینے ان کا دوبارہ تھے آسٹ انٹرویو لیا تھا اس میں ہم نے ان سے کچھ برد کی بارہ میں انفرمیشن لی تھی لیکن آج ہم ان سے دوبارہ انٹرویو کرنا ہے ان سے پوچھیں گے کہ برد کا بزنس کیا سٹارٹ کیا جا سکتا ہے اس کے کیا کیا تضبیر ہوتی ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں جی حسن بھائی جی زیشان بھائی کیا آز جالے جی زیشان بھائی نے بھی آپ کو بتا دیئی ہے میرا نام ہے سید حسن بھائی ہم نے ویڈیو بنائی تھی لاؤ ورڈ بے اس دفعہ جی زیشان بھائی نے کہا کہ ہم نے لگائی ہوئی ہے تو ان کے بارے میں بھی تھوڑا ویورز کو بتائیں تاکہ کچھ لوگوں کو جاوا رکھی ہے لیکن سردی میں کہتے ہیں جاوا مان جاتی ہے سروائیو نہیں کر رہی سردی بہت زیادہ ہے تو ویورز اس کی نا کچھ وجوات ہوتی ہیں جس طرح انسان کو ظاہری بات ہے جب سرد موسم آتا ہے سردی کچھ لوگوں کو زیادہ فیل ہوتی ہے کچھ کو کم ہوتی ہے تو جاوا جو ہے جاوا ایک نازک پرندہ ہے ٹھیک ہے تو اس کی کیا کرنی چاہیے پرندہ آپ جو بھی رکھے زیشان بھائی ٹھیک ہے وہ اگر آپ پرندہ رکھ کے اس کی کیا نہیں کرتے ہیں وہ آپ کی ویورپی کی وجہ سے مار جاتے ہیں تو اس کے آپ جو آپ نے ہے آپ جو یہی بتائیں کہ ان کے لئے کیا تفیتظہ یہ سردیوں میں ہونی چاہیے ان کا دانہ پانی کیا ہونا چاہیے ان کی فرات کیا ہوتی ہے سردیوں میں میڈسن کیا کرنی چاہیے بلکل یہی اس شام ویورپ تانے لگا ہوں تو ویورپ سے یہ چیز ہے کہ آپ نے اگر جاوا نہیں لگائی جس نے نیا شکین ہے جاوا لگائے جاوا لگائے جاوا اس کو بہت زیادہ سپورٹ کرتی ہے اور میں تو ہر نئے فینسیر کو کہتا ہوں کہ بھائی آپ نے لاب بڑ کا کرنا ہے سو دفع کریں لیکن لاب بڑ کے ساتھ آپ جاوا بھی رکھیں ٹھیک ہے نیو فینسیر کو جاوا بہت زیادہ سپورٹ کرتی ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ دیکھیں میں نے پیچھے کلونی بنائی ہوئی ہے ٹھیک ہے آپ کلونی میں بیس پیر لگائیں تیس لائے پیچاس لگائیں سو لگائیں آپ نے دانہ پانی ایک ہی دفع کرنا ہے اور لاب بڑ کے آپ نے جتنے پیر لگانے جتنے کیجوں ہوں گے بعض دفعہ لوگوں نے کلونی بھی لگائی ہوتی ہے لیکن میں نے تو ون بائی وان ہی لگائی ہوتی ہے وہ جتنے کیجوں ہوں گے ان کی منت بھی زیادہ ٹھیک ہے لیکن جاوا کا یہ ہے کہ نیو فینسیر کے لیے بہت جانا وہ سپورٹی بل ہوتی ہے وہ سپورٹی بل ہوتی ہے زشان بہین کی خوراک ہوتی ہے بیورز دانہ کنگنیاں ہوتی ہیں کنگنیاں مکس کر لیں بائیڈ کنگنی گول کنگنی دیسی کنگنی ایک ہوتی ہے اور ایک ہوتی ہے گول کنگنی آپ کلو کلو لے لیں کلو چینہ لے لیں اس میں آپ نے کنیڈی ڈال لیں برتم اور بنگ سیٹ اور سورج مکھی کے بیج یہ ڈالے جاتے ہیں زیادہ تر لہو برد کو ٹھیک ہے جاوہ کو یہ ہے کہ آپ یہ چیزیں نہ بھی ڈالیں ان کا گزارہ ہو جاتا ہے یہ چیزیں نہ انہوں نے کھانی ہے آپ ڈال بھی دیں گے تو وہ نہیں کھائیں گی ٹھیک ہے یہ جاوہ کا دانہ ٹھیک ہے اس میں مکس کیا گیا ہے چینہ ایک کلو دیسی کنگنی ایک کلو گول کنگنی ایک کلو ٹھیک ہے اس کے ساتھ جوی ہے ایک پاؤ اور وہ ٹوٹا چاول ہے اس میں ٹھیک ہے اور یہ چیزیں ہیں آپ نے کنیری ہے ایک کلو ٹھیک ہے یہ جو کنگنیاں آپ نے لینی ہے اور چینہ لینی ہے کنیری لینی ہے یہ سیم کونٹیٹی میں لینی ہے ٹھیک ہے اور جو لال کنگنیاں وہ آپ نے خواب کیجی لینی ہے یعنی کے آدھا کلو ٹھیک ہے تو ان چیزوں کو مکس کر کے ان میں آپ نے ایک پاؤ ایلسی ڈالنی ہے اور ایک پاؤ آپ نے وائٹ تیل ڈالنی ہے ٹھیک ہے تو یہ چیزیں آپ مکس کر کے دیں تو انشاءاللہ آپ کی سردی میں برڈ اکسپائر نہیں ہوں گے برڈ اکسپائی برڈ اکسپائی آپ نے یہ کرنا ہے کہ سیم کونٹیٹی میں کنگنیاں لینی ہے اور کنیری ڈال لینی ہے اتنی ون کے جی ٹھیک ہے اور اس میں آپ نے آدھا کلو ٹھوٹا چاول ڈالنے ہیں ٹھیک ہے یہ مالک بات کر ان کو بزنس سٹارٹ کرنے کے کتنی انویسمنٹ چاہیے ہوتی ہے اس کے لئے بندہ کتنی انویسمنٹ چاہیے ہوتی ہے شام بھئی اگر آپ نے چاول گانی ہے تو آپ بیس کزار سے ایزی لی آپ بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں کتنے را جاتے ہیں وہ بندہ بڑے پیر نہ بھی لے بہتر ہی ہے کہ آپ پتھیاں پتھے پر جیت کریں ان پر اپنا محنت کریں ٹھیک ہے تو وہ آپ کو اچھی بھید دیں گے سردیوں میں کتنا ٹھنپریچر وارڈ ہوتا ہے ان کے لئے کوئی بھی برڈ ہے تو اس پوچائیے کہ آپ کے شیڈ کا ٹھنپریچر جائے بیس کے رونڈ باؤنڈ ہو ٹھیک ہے تو اچھا رہتا ہے باقی یہ چیز ہے کہ جن کا ٹھنپریچر کم ہے وہ اپنی جو سیڈ ہے اس میں تھوڑا وہ کر لیں چیننگ کر لیں ٹھیک ہے تو جو آپ نے جاوا کی سیڈ پنایا ہے سردیوں میں آپ اس میں یہ وائٹ تیل جن کو کہتے ہیں وہ بھی ایڈ لازمی کریں اگر آپ کا دانہ پانچ کی داس کلو دانہ ہے تو آپ یہ چیزیں آدھا کلو ڈال لیں آدھا کلو اور وائٹ تیل لیں آدھا کلو ڈال لیں ٹھیک ہے اگر آپ کا دانہ پانچ کیلو ہے تو اسی حساب سے آپ پاپا کر لیں چیزیں وہ ڈال لیں ماشاءاللہ آپ کو اچھا ٹھیک ہے مجھے لگا ہے بیورڈ بیورڈ اس سے ہی ہوگا کہ آپ کے برڈ وائم اپ رہیں گے ٹھیک ہے ان کو سٹی کم لگے گی ٹھیک ہے تو برڈ محنے کے جانس موت کم ہوتے ہیں جی سیئے بیورڈ آپ کو کافی انفرومیشن ملی ہوگی تو اگر اگر کس کو کس بسٹر منا ہوا تو آپ کومنٹ میں بتا دیجئے گا اگر آپ کو پسنے کے بیسے بھی میں ان کا کونٹک نمبر بھی دے دوں گا نیچے باقی نیو فینسیر کے لئے ایک اور چیز ہے کچھ لوگوں کو یہ ہی نہیں پتا ہوتا جی پیر لے لیا ہے وہ بریڈر پیر لیتے ہیں اور جب وہ تین چار پانچ منت گزرتے ہیں تو بریڈ نہیں آتے پھر ان کو پتا چل گئی یہ تو دونوں میل تھی یہاں دونوں میل تھی ان کی کیسے پہچان کریں گے کہ کیا اس کا فیمل کون اور میل کون تھی ہے آپ کو سکرین پر ایک پچھر شو کروا دیتے ہیں اس میں میل اور فیمل کی کافی ڈیٹیل سے وہ نشانیاں بتائی گئی ہیں ٹھیک ہے تو آپ اس پچھر کو دیکھیں گے تو آپ کو کافی حد تک آئیڈیا ہو جائے گا کہ جب پیر لینا ہے تو اس میں میل اور فیمل کون سی ہے ٹھیک ہے آپ اس چیز سے اندالہ لگا لیں گے ٹھیک ہے تو باقی ویورز یہ چیز ہوتی ہے کہ سردی میں آپ اپنا ٹمپریچر شیڈ کا منٹینڈ کہ اگر کلونی لگائی ہے آپ نے اپنا ٹھیک ہے تو اس کو شاپر وغیرہ سے کور کریں اس ٹھیک ہے ہو سکے تو ٹھیک چار گھنٹے اندر ہیٹر لگا دیں ہیٹر کون سا آپ نے لگا رہا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بعض دفعہ لوگوں کے برڈ مر جاتے ہیں یہ اندر وہ ہو جاتے ہیں گیس یا یہ اور محلے نہیں آپ تین سے چار گھنٹ ہیٹر کنڈ ہیٹر کلونی ہیٹر کنڈ اس کی حضر محلے برڈ فرمی ں اور یہ چیزیں آپ ذہن شین کرنے کے لئے ہیں؟ کچھ لوگوں نے برڈ رکھے ہیں ہم کو سالسل ہو گیا ہے برڈ کی سفائی نہیں کرتے وہ دیکھنے کو نیچے کیڑے چال دے ہوتے ہیں اور بعد میں کہتے ہیں برڈ بیمار ہو گئے تو یہ نہیں پتا کہ بجھے چھ ماہ یا سال ہو گیا میں نے سفائی نہیں کیا اگر یہ بیمار ہو جائے تو ان کیا میڈیسن ان کو دینی چاہیے پرسٹ ایڈ میں؟ پرسٹ ایڈ میں زیشان بھائی ہم ہم برڈ کی نویت پیٹ کرتے ہیں لیکن اگر آپ سردی کا معاملہ آپ بیپرا میسین کیپسول دے سکتے ہیں ایک لیٹر پانی میں ایک یا ڈیڑھ کیپسول دے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس سے انشاءاللہ جو آپ کا برڈ ہے گا وہ بہتر ہو جائے گا تو انشاءاللہ باقی اگر آپ کو کوئی وہ بھی سوال پوچھنا آپ نے اثر بیسے تو وہ آپ کو منٹ میں بتا دیجئے گا اور میں ان کا نمبر بھی منشن کر دوں گا آپ ان سے کونٹکٹ بھی کر سکتے ہیں برڈ سے انفرمیشن سے ریٹڈ اور اگر آپ نے بزنس نے بradہ کرنا تو آپ ان سے بھی پوچھتے ہیں یہ اگر کب وائکال کرتا ہے تو میں اس کو اچھا گایڈ کروں اگر آپ نے کسانے برڈ پرچیز کرنے ہے یا ہمانے برڈ پرچیز کرنے ہیں جاواز پرچیز کرنے ہیں یا ہمانے بذر پرچیز کرنے ہیں تو آپ ان سے دیکھ سکتے ہیں یہ چیز ہے کہ آج میں کریں آپ کو دیکھتے ہیں کارگو کروانے کی نسبت آپ کے لئے زیادہ بہتر ہوگا نیا بندہ دے کے نیو فرنکیر کو دھوکہ دے دیتے ہیں بیمار برڈ دے دیتے ہیں وائرس برڈ دے دیتے ہیں جس کی وجہ سے باقی برڈ سپائر ہو جاتے ہیں جب آپ جہاں سے برڈ دے لیں گے تو اس میں زیادہ بے کافی آتک بندے کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ میں نے یہ برڈ خریدنا ہے یا نہیں خرید رہا تو آپ جہاں سے برڈ خرید لیں ان کا شاید کا وزید کریں لیکن آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ باقی برڈ تاندرست ہیں اور جو میں لے رہا ہوں وہ بھی انشاءالتا ہوں جب آپ کو آئی پر ٹائم لیا ہے اب آپ کے ساتھ بھی ان کے ساتھ آپ کو مکمل ڈیٹیل بتائیں گے ان کا کچھ احتیاطی تطبیر ہوتی ہے ان کے لیے کیا خیار ہوتی ہے کیا ان کے براغ ہوتی ہے تو تب تک ہی آپ اپنا خیال رکھیں گے ہم اثر میں اجازت دیں گے تو پشتر ان کی بودھیں خدا نیکس ویڈیو میں بڑا بات ہوگی جب آپ کو آئیڈیا کو لائک لازمی کریں اور سبسکر آئیڈی کریں تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں پھر آپ سے بڑا کریں گے تو پشتر ان کی بودھیں خدا کریں گے